سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے یہ سبق عرفات سے دے رہا ہوں ابھی ہمارے عرفات میں غروب ہونے میں دو گھنٹہ دیر ہے اور یہ سبق جو ہے اکیساں سبق ہے بہت دھیان سے سنیے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے میں نے تجھ کو میرے ہاتھ سے پیدا کیا میری نعمتوں سے میں نے تیری پرورش کی اور میں نے تجھے تیری ماں کے پیٹ سے نکالا اور میں نے تیرے اوپر بہت احسانات کیے تُو چھوٹا تھا اپنی ماں کو اپنی ماں سے کوئی چیز مانگ نہیں سکتا تھا بغیر تیرے مانگے تیرے لیے تیری ماں کی چھاتی میں میں نے تیرے لیے دودھ کا انتظام کیا اور وہ دودھ بھی ایسا جسردیوں میں گرم اور گرمیوں میں تھنڈا اے میرے بندے بچپن کی جتنی تیری ضرورتیں تھی بغیر کہے میں نے اسے پوری کی ہے لیکن اب تُو جوان ہو گیا تیری پیٹ مضبوط والی بن گئی اب تُو میرا مقابلہ گناہوں سے کرتا ہے مستشرماتا بھی نہیں میں کریم ہوں جلدی نہیں کیا کرتا میں سخیم ہوں بخیلی نہیں کیا کرتا بھلا بتا میرا جیسا غفر رہی مقا تو کہاں سے پائے گا یہ حدیث میں نے اپنی کتاب بکھر موٹی کی کسی جلد میں لکھی ہے حدیث قدسی میں شمار ہوتا ہے یہ حدیث حدیث قدسی میں شمار ہوتی ہے اس لئے بہت دھیان سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ آج عرفات کا دن ہے میں دعا کرتا ہوں کہ جہاں جہاں یہ آواز پہنچ رہی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اطاعت کرنے والا ہم سب کو بنا دے اور اس میدان میں اس عرفات کے میدان میں کچھ پتا نہیں کتنے کیسے بڑے عجیب عجیب قافلے آئے ہیں اور عجیب عجیب دعائیں مانکے گئے ہیں عرفات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ گواہ ہے عجیب عجیب ہستی آئیں ہیں عجیب عجیب عورتیں آئیں ہیں عجیب عجیب صحابہ آئے ہیں اور سب سے بڑی چیز تو ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں پس میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ امت کے لئے خوشی کے دن عطا فرما خوشی کی راتیں عطا فرما اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے اور اس عرفات کی میدان میں جتنے تیرے نیک بندے اور بندی آئیں ہیں سب سے پہلے ہمارے مہباپ یہاں آئے تھے حضرت آدم علیہ السلام و رضد ہوا ان کی ملاقاتی یہاں عرفات سے میدان میں ہوئی تھی اور اس کے لئے اس کو عرفات کا میدان کہا جاتا ہے سب سے پہلے تو وہ آئے تھے بعد میں نسل در نسل نسل در نسل یہ جگہوں پر لوگ آتے رہے بس کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عطاعت کرنے والا بنائے اور جو مسلمان پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو اللہ تعالی دور فرمائے جن کے لڑکے اور لڑکی شادی کے لائق ہوں غیر شادی شدہ ہوں بہترین جوڑوں کا اللہ ان کے لئے انتظام فرمائے اور جہاں یہ آواز پہنچ رہی ہے جس کے دل میں جو جائز مراد ہو اے اللہ عادی میں اس میدان میں صرف تو ہی جانتا ہے اب نہیں جانتے آفیت کے ساتھ ان سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما لمبا سبق نہیں دے رہا ہوں اس لئے کہ عرب کافی دائے باہر بیٹھے ہیں پس اتنا کہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر مسلمان مرد عورت کو حق پر آنی کہ اللہ تو حفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی نے جیسا اپنا گھر دکھایا اور نبی کا گھر دکھایا تو ان دونوں چوکھٹوں کا نور اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے کہ یہ دونوں چوکھٹے ہیں ان دونوں چوکھٹوں کا نور اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے قرآن شریف پڑھنے کی توفیق دے اللہ اپنے حکامات کے پورا کرنے کی توفیق دے اس عمد کو باہر جاہی گناہوں سے اللہ حفاظت کرے اور وہی دعا حضرت عمروالی اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام صحیح دور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھی اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کے فہرس سے مٹا دینا اور نیک لوگوں کے فہرس میں ہمارا نام لکھ لینا اے اللہ جیسے عرفات کے میدان میں جو اس وقت جمع ہیں تو ہم سب کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے مسکرہ رہا ہے لیکن جو ہمارے بھائی بہنیں مائیں اور بہنیں بیٹے اور بیٹیاں رشتہ دار دوست احباب ملنے جننے والے دور و دراز علاقوں میں ہیں وہ اس میدان میں نہیں آسکے ان کے دل میں تمنائے ہیں اے اللہ تو تو قادر مطلق ہے اے اللہ تو تو قادر مطلق ہے تو تو قادر مطلق ہے جیسے ہمارے گناہوں کو تو معاف کرے گا اے اللہ تو ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے تیرے نزدیک تو کوئی مشکل نہیں ہے تیرہ پر چاہ لینا کافی ہے اے پہاڑوں کے وزنوں کو جاننے والے اے سمندروں کے پیمانوں کو جاننے والے اے ہواوں کے رخوں کو مقرر کرنے والے تبوے کے بچے کو اس کے بھونسلے میں روزی پہنچانے والے اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے اے دلوں کے خیالات کو پڑھنے والے اے وہ پاک ذات رات کا اندھیرہ بھی تیری تصویب بیان کرتی ہے دن کا اجالہ بھی تیری تصویب بیان کرتا ہے یہ عرفات کا ذرہ ذرہ تیری تصویب بیان کرتا ہے اور یہاں نہ جانے اے اللہ اس عرفات کے چمن میں تو نے ہمیں داخل کیا ہے اس چمن کی قدر کرنے کے تو ہمیں توفیق عطا فرما جہاں جہاں یہ آواز پہنچ رہی ہو ان سب کی اور ہم سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکل ہے اور صورت پیدا فرما اور اس عرفات کے میدان میں جو تیرے نبی نے امت کو ہدیہ دیا تھا بلغو عنی ولو آیا تو ایک آیت بھی ہے کہ تم جانتے ہو تو اسے پہنچا دو اے اللہ الدین کوئی باتوں کو آگے بڑھنی کی تو ہمیں توفیق عطا فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاوں کو قبول فرما ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی یوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد بن عبداللہ القائم بحق اللہ ما باق امر اللہ فرجہ اللہ اے اللہ اس عرفات کے میدان کو بھر کر تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما اور وہ جب علی رحمت جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی اس کو بھر کر اس کے وزن کے برابر تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما اور تیرے شاہن شان رحمتیں جہاں ہمارے بھائے ناجائز طریقہ بر جیلو میں محبوس ہیں اے اللہ ان کے رہائے کے فیصلے فرما جو جس لائن کی بیماری میں مبتلا ہو آفیت و انصر کی بیماریوں کو انہیں نجات عطا فرما جو ناجائز عشقہ میں مبتلا ہوں انہیں ناجائز عشقہ سے نجات دے دے اس عمد کے لئے حلال بسترو کا انتظام فرما حرام بسترو سے اس عمد کی حفاظت فرما اے اللہ کیونکہ وقت کم ہے ہمیں مانگنا نہیں آتا نگر تجھے دینا تو آتا ہے اپنے کرم سے ہمیں آتا فرما دے اور اپنے فضل کرم سے آتا فرما دے میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ایک مرتبہ لبے پڑھ لیجئے تاکہ حاجیوں کے ساتھ تھوڑی سے مشابہت ہو جائے لبےک اللہم لبےک لبےک لا شریق لک لبےک اندا والنعمت لک والملک لا شریق لک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین لبےک موسیقی